السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیرہ گروپ ممبر سپورٹرز ایسوسییشن ہے جی ایم ایس اے کا خیام اس کمیٹی کے ذریعے رقم ادائیگی کی شروعات بہت جلد ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے ہیرہ گروپ اک کمپنی کی حالیہ سماعت کے بعد کمپنی کی لیگل ٹیم کے فیصلہ کرتے ہوئے یہ لاحہ عمل تیار کیا ہے کہ ہیرہ گروپ ممبر سپورٹر ایسوسییشن ایچ جی ایم ایس اے کا خیام عمل میں لائے جائے جس کے ذریعے حیاثتی سطح پر ممبر اور سپورٹرز کی کمیٹی کا خیام عمل میں لاتے ہوئے ملک بھر میں ایچ جی ایم ایس کے دفاتر کھولے جائیں گے جہاں لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر پہنچیں گے لوگوں کو رقم کی ادائیگی کرنے کے لیے ہیرہ گروپ دفتر جانچ کر کے اجازت دے گا اور کمیٹی لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کر دیں گی انشاءاللہ ان باتوں کی معلومات ایک تفصیلی ویڈیو پیغام کے ذریعے عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے دیا ہے اس سے قبل عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کی ذاتی صلحہ کا موطرمہ عابدہ خانم نے اپنی تمام مارکٹنگ ایکزیٹیو کو گوگل میٹ کے ذریعے بتاتے ہوئے تمام تفصیلات سے آگھا کیا تھا جس میں خاص طور پر یہ بات بتایا گیا تھا کہ تمام ممبرز کو اس کمیٹی میں شمیلیت کرنی چاہیے وہ ایف آئی آر کنندگان ہو یا کسی ایجنسی میں حاضری دینے والے لوگ ہو اس کمیٹی کے ذریعے تمام لوگوں کو ان کے پیسوں کی ادائیگی ہونی شروع ہو جائے گی اور جب لوگوں کا اہم مسئلہ پیسوں کی ادائیگی ہونے لگے تو تمام ایجنسیوں کے پاس اپنا تسلط برقرار رکھنے کا سبب نہیں رہ جائے گا ہیرہ گروپ ممبرز سپورٹرز ایسوسییشن ہیج جی ایم ایس اے بنانے کا یہ قدم سپریم کورٹ کے موجودہ حکم نامے کے بعد خیام عمل میں آ رہا ہے جس میں سپریم کورٹ نے ہیرہ گروپ کے کنندہ سے تمام اربو روپے کے مطالبہ کا ڈیمانڈ ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہیرہ گروپ ممبران کے لئے راحت کے خبر بن کر آئی ہے جیسا کہ ہیرہ گروپ سے تعلق رکھنے والا ہر شخ یہ جانتا ہے کہ ایجنسیوں کے بڑے بڑے ڈیمانڈ اور تلپ کی وجہ سے ہیرہ گروپ آف کمپنی کی سی ای او آل امان ڈاکٹر نویرہ شیخ طاہبہ سرمایہ کاروں کی جانب سے مکمل توجہ کرنے سے خاصر تھی لگ بھک ایک سان سے زیادہ اٹھ سے لگ جانے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ ہیرہ گروپ ایسے وقت میں جب دشمن اناثر کے بدنامی کے چلتے مہم کے سامنے کمپنی سیکڑوں پڑڑوں کے پروپٹیز اور جائزات کو فراخت کرنے سے خاصر ہے اس لیے ایجنسی کی استسلط اور جبر وزر ظلم کے رودات کو ختم کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہیرہ گروپ کو یہ راحت میسر کی کہ نچلی عدالتوں سے آپ رجوع کریں سپریم کورٹ کی نچلی عدالتوں سے رجوع کرنے کا مطلب عدالتوں میں تاریخ بستور لگتی رہنی ممکن ہے جبکہ عالی عدالت جیسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تاریخ کے دوبارہ لوٹنے میں سیکڑوں دن لگ جاتے ہیں لہٰذا اربع روپے کی تارگیٹ سے ہیرہ گروپ اف کمپنی کو چھوٹکارہ میسر ہوا اور اس آسانی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے تمام سرمایہ کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا رہا ہے اس سے خبر جب ایجنسیا مستعید تھی تو ان کی ڈیمانڈ اور شرائط کی وجہ سے سرمایہ کاروں پر توجہ مرکوز نہیں ہو پا رہی تھی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے ملی اس راحت سے عالمان ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عدلیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس فیصلے سے ہمارے کندھے جیسے بوچ کے نیچے دیئے ہوئے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں جو مہنگے وکیل لمبی کاروائی اور توجہ سپریم کورٹ اور ایجنسیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ اب سرمایہ کاروں یعنی ہیرہ گروپ کی فیملی پر صرف کر سکیں گی جس سے ممکنات ہے کہ ہر پہلو سے لوگوں میں راحت پہنچے گی اور جب لوگوں کو راحت پہنچے گی تو ہیرہ گروپ آف کمپنی پھر سے دوبارہ نوہرہ دوڑنے اور چلنے لگے گی انشاءاللہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا کہ تارگیٹ کے یہ آزادی اگر پہلے میسر ہو جاتی تو ہم اب تک مکمل طریقے سے آزاد ہو چکے ہوتے لیکن ایجنسیوں کی سخت انتباہ اور لمبے تارگیٹ کے پیچھے بھاگتے اور پورا کرتے ہوئے اگلی سماعت کا وقت ہو جا رہا ہے اور ہم خود کو مجبور محسوس کر رہے تھے لیکن سلام ہماری ملک کی خانونی عدالتوں کو کہ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہم کو مکمل طریقے سے اجازت مرحمت کی اب ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ اور باتچیت استوار کر سکیں گے اس سے نہ صرف لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی بلکہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کمپنیز خود کو بھی آگے بڑھنے میں مدد پا سکے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہیرہ گروپ نے وہ خدم اٹھا لیا ہے جس کی بہت پہلے سے لوگوں کے درمیان سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی لیکن قانونی الجاؤ اور تمام طرح کی الٹ پھیر کی ترمیان ہیرہ گروپ کے ممبر سپورٹرز اسوسییشن اچ جی ایم ای ایس کا خیام پذیر نہیں ہو پا رہا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ اچ جی ایم ایس کے ذریعے لوگوں تک راحت پہنچائی جائے